اسلام علیکم آپ سوچوں گے میں اتنا خوش کیوں بھری رستے میں مجھے ٹرافک والوں نے روک لیا دا اور مجھے روک کے کہا کہ چشمہ دکھائیں چشمہ دکھا دیا کہہ لیں اس کو پہن کے دکھائیں میں نے پہن کے دیکھ لیا کہہ لیں گا آپ کی بیلڈ کہا ہے بیلڈ دکھائیں میں کہہ بیلڈ لگی ہوئی ہے ایک اس پر لگی ایک میں نے پہن ہوا اس میں لگی ہے اس کے بعد کہہ لیں گا آپ کاؤزاد پورے ہیں دکھائیں میں کہا ٹھیک ہے جی لائٹ آپ کی جو ہے کیوں جل رہی ہے میں نے کہا جل رہی ہے کہاں جل لیے بند ہے ہاں لائٹ بند کیوں ہے جل کیوں نہیں رہی ہے میں نے کہا دیکھئے دوپیر کا وقت ہے اور اللہ کا شکر ہے لائٹ کام کر رہی ہے بلکل بریک صحیح ہے آپ کے بریک کی لائٹ دکھائیں میں نے کہا اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک دار ٹھیک ہیں میں نے کہا میری جان مسکرالو یار ابھی جرم ثابت نہیں ہوا ہے اور جب جرم ثابت ہو جائے گا پھر آپ کی جگہ اور میں بڑا کمفرٹیبلی باہر نکلا ان میں سے کہا تھا آپ تو وہی ہیں جو آتے ہیں میں نے کہا جی میں وہی ہوں جو درستقران ڈاٹ کام میں آتا ہوں اور آپ جل سے لوگوں کے لیے بہت سی ایسی باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ بھی آئیں بڑی عجیب سیچویشن تھی لیکن تین چار لوگ تھے ان میں سے دو لوگ بڑے کمفرٹیبل تھے بڑے بہت ہی پولائٹ بات کرے تھے اور ایک صاحب جو تھے یا تو وہ نینے بھرتی تھے یا وہ ان کا دل بھرایا تھا کسی بات پر تو وہ انہوں نے سوچا کہ بیوی کی بات جو ہے اس کو میں یہاں سے نکالنے کی گوشت کروں اپنی فرسٹریشن کو تو خیر میں نے کہا دیکھیں نا میری گاڑی نا تو ڈارک ہے اس پر گلاسز ہیں اس میں ڈاکومنٹس میں رہے ہیں دیکھیں میرا ٹیکس پیڈ بھی ہے لائسنس یہ دیکھ لیجے میرا لائسنس بھی ہے اب ساری چیزیں جب ہو جائیں تو وہ ایک ہو رہا تھا آپ وہی ہیں نا جو ٹی وی پہ آتے ہیں جی جی میں ہیں سیلفی تو بنوائیں سیلفی بنوائیں بھیج دیا میں نے ابھی سوچا کہ میں یہی ٹاپک کیوں نہ ہوں کتنی موٹر سائکل والوں کو دیکھا ہے جو اپنے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ جا رہے ہوتے ہیں بیچارے اپنے کوچنگ سینڈر وغیرہ ان کو سائیڈ بک کیا جلدی میں نکلے وہ بیچارے نہیں کر سکے میں کہتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے ٹرافک کی لوگ کیونکہ یہ جرم قتل نہیں ہے یہ وہ لائٹ سا جرم ہے جو رونگ سائیڈ پہ خود پولیس کا بندہ کھڑا ہوتا ہے ٹرافک کا اور رونگ سائیڈ پہ تھرو آؤٹ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور ان میں سے وہ کسی ایک کو نہیں روک پاتا اس سے بڑا کیا کرائم ہے کہ جو بلک میں ہو رہا ہے کوئی شخص کسی امرجنسی میں اگر جا رہا ہے اور بہت احتیاط سے جا رہا ہے اس کو جانے دے قانون ان ایک ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی بنا ان بلک میں جو کرائم کرتے ہیں جو ٹرافک کی خلاف فرضی کرتے ہیں ان کے لیے بنتا ہے جو تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کے لیے بنتا ہے جو جو کہ ڈپر کی ایک لائٹ ہوتی جو فل آپ کے موہ پہ آتی ہے کتنے لوگ ہیں ان کو ڈرائیونگ میں یہ نہیں بتا کہ وہ فل لائٹ جو ہے آپ اسٹریٹ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے ہائیوے پہ ہیں یا آپ ڈپر دے کے ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ دوسرے کی اگینس لائٹ اس کی آنکھوں پہ پڑے گا تو اسے نہیں دیکھے گا یہ وہ چیزیں جو ہمارے فرائز ہیں جو ان کے فرائز ہیں اس میں یہ فیکٹ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ ہے وہ ہی ہونی چاہئے یہ ششکے جو ہے نا یہ ششکے کچھ بھی نہیں ہے ایسے ترکتے ہیں آپ جس گاڑی سے اتر رہے ہیں آپ کی پرسنلائنٹی بس وہ ہی ہوتی ہے گاڑی پرانی ہو بہت سے ایسے لوگ ہیں اپنے کالسات وہ پورے رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چوراہے پہ رکنا ہمیں روک لینا اگر عمر سیدھا ہے تو ان کے ساتھ ٹریفک کے لوگوں کا سلوک اچھا ہونا چاہے اگر وہ کہیں کہ ہم جلدی میں نکلے سے ہم بھول گئے ہماری مرجنسیوں کی پلیز تو اگر ہم یہ اخلاقیات پرت رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے جان کر نہیں کیا تو ایسوں کو یہ سپیس ان کو چاہیے کہ یہ ذرا ان کا ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جرم ایسا ہے کہ اپنے بریک مارا اپنے ہٹ کی اور دوسری اگلی گاڑی کو لگا اور آپ نے فاصلہ نہیں رکھا جو کہ ضروری ہے فاصلہ نہیں رکھتے بلکل بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہو تو یہ جب ٹرافک زیادہ ہو فاصلہ رکھیے تاکہ ایسی چیز نہ ہو اور پھر دیکھئے نا آپ کے ٹریکس ہوتے ہیں ہم اس ٹریک میں رہتے ہیں جو ٹریک ہمیں رائٹ پہ فاص ٹریک ہے اس پہ موڈسائگلیں آئی بھی ہوتی ہیں جو سلو چلا رہے ہیں وہ اسے چل رہا ہے اوہ بھائی آپ ادھر آ جاؤ جو تیز ٹریک پہ جانے والے جائیں تاکہ تو ان چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا ایکسام نے کہا تھا بھائی آپ یہ ضرور پوچھئے کہ چائے پانی کیا ہوتا ہے یار آپ مجھے یہ بتائیں سرکاری اداروں کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ چائے پانی تو لازمی ہے یوں آپ کسی مہمان کے پاس چاہے ہیں اس کو آپ کہیں سنیے مجھے ذرا چائے اور پانی دیتی جگہ تو اگر آپ نے الگ الگ کا تب تو وہ برا نہیں مانے گا اور آپ کہیں گے بھائی جو ذرا چائے پانی تو کر دیں کہیں سر میں اپنا کام کرانے نہیں آئے میں آپ میرے مہمان ہیں تو کچھ مہاورت ہیں جملے ایسے آگئے ہیں ہیلمٹ کو پوچھ رہا ٹھیک ہے کار میں بیٹھے ہوئے تو اگر پوچھیں آپ کے ہیلمٹ کدھر پر ہی بتائیں تو یہ تو بوم کے نہیں لیکن موڈرسیکل پر جو لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اگر نہیں پہنے ہوئے ہیں تو آپ ضرور ان سے پوچھ گچھ کریں ان کے ڈاکومنٹس کو اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو وائٹ جو کپڑوں والے پولس کے لوگ جو ٹرافک پولس ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بلیک والے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی بلیک این وائٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ جو وہ بھی اپنے آپ کو ٹرافک کا ظاہر کرتے ہیں اور ڈاکومنٹ بھائی چوری کی گاڑی ہو آپ دیکھ لیں نمبر پریٹ دیکھ لیں گاڑی کی تقاؤزات دیکھ لیں مگر میں سمجھتا ہوں یہ پروسس پانچ منٹ سے زیادہ کرنی ہے جس کی جو چوری کی گاڑی لے کے نکلے گا وہ تو اتنی دیر میں ویسی بھاگ جائے گا گاڑی چھوڑ کے لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ فیملی بیٹھی ہے تو ان کو تھوڑا سا خیال لکھ لیں اخلاقیات کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ اور ہماری ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنی یونیفارم کے ساتھ کوئی اوتھ لی گئی ہے آپ نے عوام کے خدمت کرنی ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے لیکن ہم ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو کے اپنے بولنے کے انداز کو ہی سب سے ہمارے بولنے میں وہ چاشنی وہ میتھا پن ہونا چاہیے کہ دوسرا شبت خوشی خوشی کہہ یار آپ کے اخلاقیات میں میری غلطی ہے اور میں چالان کرواتا ہوں آپ میرے دیکھ لیں جو کم سے کم آپ کر سکتے ہیں ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے ہم نے اسی ملک میں فیس کرنا ہے ہم نے اسی صوبے میں رہنا ہے اس صوبے میں ہمارا کراچی واحد ہے جہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں کیا ہم سب محبت پیار سے کسی بھی صوبائی تاثب کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے کیا ہم ایک دوسری کے مہمان نواز نہیں بن سکتے اگر ہم یہاں اپنا رسک حاصل کر رہے ہیں تو یہاں رہنے والوں کو ساتھ بھی پیار اور محبت سے اگر کام کریں تو یہ دنیا بھی صحیح چلے گی اور ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں اتنی جگہ بنائیں گے کہ جب جب جو جہاں کہیں ملے گا آپ جناب سے بات کر کے اپنے اخلاق کا دامن ہرگز نہیں چھوئے